اسلام علیکم فارمرز امید کرتا ہوں آپ سب خیر خریت سے ہوں گے جی ماشاءاللہ جی خوبصورت بیل دوڑی بیل جسے بولتے ہیں نا جی تو آپ نے اس طرح کے بیل نہیں دیکھے ہوں گے جی یہ میرے چیچا وطنی کی شان خوبصورت بیل ماشاءاللہ جی کد کار چیک کریں جی ماشاءاللہ اس کا زبردست ماشاءاللہ جی اس طرح کا خوبصورت بیل آپ نے کہیں نہیں دیکھا اس کی جو آپ کہہ سکتے ہیں نا دوڑیں وہ یوٹیوب پر بھی مجود ہیں اور فیس بک پیجز پر بھی مجود ہیں جی ماشاءاللہ جی اور اس کا نام بھی آپ کو میں بتاتا ہوں جی اسے جی پرواز بیل بولتے ہیں جی اس بیل کا جو نام رکھا گیا رہا جی پرواز بیل یہ ڈاکٹر عباس صاحب ڈاکٹر فیصل صاحب ان کے انر ہیں جی چودہ گیارائل چیچا وطنی کے ساتھ ہی یہ گاؤں ہے جی تو اس بیل کو جی پرواز بیل بولتے ہیں جی ماشاءاللہ جی بہت خوبصورت بیل تو بہت ساری یہ ریسز بھاگا ہے جی تو بہت ساری اس نے ون بھی کی ہیں جی ماشاءاللہ جی خوبصورتی بھی چیک کریں کاد کاد اس کا مرزے بہت پیرا لگا جی تو اس کی جو تو اس کی جو نسل ہے وہ دیسی اور دنی کا کراس ہے اور ابھی مجھے ڈاکٹر صاحب نے بتایا اس کا جی گرینے کی نسل بھی بولتے ہیں اس کی تو یہ جو دوست حضرات جو اچھے بغاتے ہیں وہ بہتر بتا سکتے ہیں جی کہ یہ کیسے طرح خوبصورت اس کی نسل ہے جی ماشاءاللہ زیادہ بہتر جانتے ہیں جی تو آپ کو جو آج اس دکھانے کا جو مقصد تھا جی بہت خوبصورت بیل ماشاءاللہ جی اور اس طرح کا بیل بہت کم ملتے ہیں جی تو اگر جو بھی دوست اس طرح کے بیلوں کا خواہش مند ہو شوق رکھتا ہو تو وہ ضرور اپنے جو بچے وغیرہ ہیں جو پال کے بڑے کر کے ان کو بغایا کرے جی تو ماشاءاللہ اس طرح کے جو جانور آتے ہیں جی ان کو پالنا بہت مشکل کام ہے ان کے جو اخراجات ہیں اتنے ہوتے ہیں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے اور اس دور میں اس طرح کا شوق کرنا یہ عام بندے کے بات کی بات ہی نہیں ہے جی بلکل اس سے یہ بہت دور ہو چکے ہیں جی ماشاءاللہ جی خوبصورتی اس کی تریف جتنی بھی کی جائے اتنی کم ہے جی تو ماشاءاللہ جی تو ڈارٹ صاحب سے پوچھتا ہے ڈارٹ صاحب اس کی لمبائی کتنی ہوگی آپ نے ہائٹ کبھی نہ پیا اس کی ہائٹ وغیرہ تو میرے خیال سے اس کی جو ہائٹ ہے وہ پانچ اشاریہ کش کے قریب تو ہوگی پانچ فٹ کے قریب قریب تو ہوگی اندازاں میں نے بھی ناپی نہیں ہے لیکن کہہ سکتے ہیں وہ ایسے تو کارٹ ساٹھ ہنچ کے اس طرح ناپتے ہیں انچوں میں ناپتے ہیں جی لیکن ہم اندازاں آپ کو کہہ سکتے ہیں کہ پانچ فٹ کے قریب تو ہوگی تو ماشاءاللہ جی خوبصورتی تو پرواز بیل تو ڈارٹ صاحب سے یہ بھی پوچھ لیتے ہیں ڈارٹ صاحب اس کی یہ زیادہ کس علاقے میں بھاگتا ہے جی یہ دوڑے ہوتی ہیں جی زیادہ تار بیس گیارہ ایل میں تیرہ گیارہ ایل میں توبہ پیر محل تو اس علاقے میں یہ زیادہ بھگاتے ہیں جی تو یہ جوڑی جوڑی میں ہوتا ہے ڈارٹ صاحب اس کی جوڑی جو بیسٹ اس کے ساتھ جوڑی بھاگتی ہے وہ کون سی ہے جی ملانگ بیل کس علاقے تھا ڈارٹ صاحب ملانگ بیل بھی ڈارٹ صاحب کا خودی کا تھا وہ ابھی انہوں نے سیل کر دیا ہے جی تو ابھی اس کی جوڑی میں ہے وہ کون ہے جی جو اب اس کے ساتھ بھاگ رہا ہے جی ماہی بیل ماہی بیل گیارہ گیارہ ایل گجروں والی جی اس کی یہ جوڑی میں بھاگتا ہے جی ماشاء اللہ جی تو امید کرتا ہوں آپ کو جو آج کی جو ویڈیو ہماری پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو اس چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں بیل کے آئیکون کو بھی دبا دیں اور تاکہ نئے آنے والی ویڈیو آپ تک صاحب سے پہلے پہنچتی رہے جی آپ سے اجازت چاہتے ہیں اللہ حافظ